السلام علیکم سوائنٹ سوائنٹ جو نائنٹھ کلاس کمیسٹری کا جو پیپر ہونا ہے تو سب سے پہلے ہم ابجیکٹیو کی بات کرتے کہ آپ کے ابجیکٹیو جو ہے وہ کس طرح آئیں گے آپ اس پیپر کو جو ہے وہ اچھی طرح پرپیئر کر لینا تو اس میں سے ایم سیکیوز بھی آئیں گے شارٹ کسٹن بھی اور لانگ کسٹن بھی آپ کے پیپر میں آئیں گے تو سب سے پہلا جو ہے وہ دا موسٹ کومن اگزیمپل آف کرائیانیز تو یہاں پہ پوچھا گیا ہے اندہ انڈیکس ریاکشن بیٹوین زیڈین اینڈ ایچ سی ایل دا آکسی ڈیزنگ ایجنٹیز کیا ہے تو یہاں پہ یہ کسٹن دیا گیا تو باقی جو ہے آپ اس ایم سیکیوز کو جو ہے وہ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جو ہے ویڈیو پھر لیندھ ہی ہو جاتی ہے تو کافی سار اسٹرونٹ کو جو ہے وہ پرابلم ہوتی ہے تو اس طرح جو ہے ہاو مینی کوولینڈ بانڈ ڈاز سی ٹو ایچ ٹو مالیکیول ہے تو ٹو تھری فور فائف تو اس طرح جو ہے وہ آپ کا ایم سیکیوز ہے ان دا ایوپریشن پروسس لیکویڈ مالیکیول ویچ لیو دا سرفیس آف دا لیکویڈ ہے تو ویری لو انرجی موڈی ریٹ انرجی ویری ہائی انرجی نان آف دیس تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ بارہ ایم سیکیوز ہوں گے بارہ نمبر کے تو اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ شارٹ کسٹن آتے ہیں جو ہمارے پاس شارٹ کسٹن جو ہے وہ ا امپورٹنٹ ہے کہ کس طرح ہمارے شارٹ کسٹن بنیں گے اور کون سے شارٹ کسٹن پیپر میں آنگے تو سب سے پہلا جو شارٹ کسٹن ہے کہ نیم ٹو ایلیمنٹ ویچ چار پریزنٹ ان لیکویڈ فارم ایٹ روم ٹمپریچر کی مطلب دو ایلیمنٹ کے نام لکھے جو روم ٹمپریچر پر مائے حالات میں پائے جاتے ہیں اس طرح ڈیفائن ایمپیریکل فرمولا ہو گیا ڈیفائن ٹرائی اٹامیک مالیکیول ڈیفرنشیئڈ بیٹو شیل اور سب شیل ہو گیا ڈیفائن شیلٹنگ ایفیکٹ تو باقی جو ہے یہ آپ کوسٹن جو ہے وہ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ وی بائی وی تو دا فرمول آف ٹو ویٹر سولی بل آئین ایک کمپورنڈ تو باقی جو ہے آپ اس طرح جو ہے ڈیفائن آکسی ڈی آکسی ڈیشن اینڈ ریڈیکشن تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ شارٹ کسٹن جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے یہ پیپر میں آنگے اس میں اگر جو ہے وہ لانگ کوسٹن کی بات کرتے ہیں تو رائی پاسچولیٹ آف بہر آٹامک مادل آئے آٹامک نمبر اور میس نمبر کو ڈیفائن اس میں ایکسپلین کرنا ہے بھی دے اگزیمپل کے ساتھ پٹر انٹر مالکولر فورسز ڈسکاز ہیڈروجن ورننگ ان ڈیٹیل ڈیفائن ویپر پریشر ہو گیا رائیڈ ڈانی فائف رول فار آسائن آکسی ڈی آکسی ڈی آکسی ڈی آکسی ڈیشن نمبر تو اس کے بعد ہے ڈیفائن سولی بلیٹی رائیڈ ڈان 3 ڈیفرین پوسیبلیٹیز انڈر دا جنرل پرنسپل آف سولی بلیٹی تو مطلب ایک کوسٹن آپ کا جو ہے وہ پانچ نمبر کا ہوگا اور ایک جو ہے وہ پارٹ جو ہے وہ چار نمبر کا ہوگا تو مطلب ایک جو شارٹ کوسٹن بنے گا سوری لانگ کوسٹن جو ہوگا وہ آپ کا نو نمبر کا ہوگا تو مطلب آپ نے جو ہے اس طرح جو ہے آپ کے لانگ کوسٹن ہیں تو اٹیمٹ آپ نے دو لانگ کوسٹن کرنے ہوں گے آپ کے پاس تین جو ہے وہ لانگ کوسٹن دیا گیا ہوں گے اگر ہمارے پاس شارٹ کوسٹن کی بات کریں تو آپ نے ہر پارٹ میں سے پانچ پانچ جو ہے وہ شارٹ کوسٹن اٹیمٹ کرنے اور ہر پارٹ میں آپ کے پاس آٹھ شارٹ کوسٹن ہوں گے آٹھ میں سے آپ نے جو ہے وہ پانچ شارٹ کوسٹن اٹیمٹ کرنے تو یہ جو ہے کمیسٹری کا جو ہے وہ آپ کے پاس امپورٹنٹ شارٹ کوسٹن اور لانگ کوسٹن اور ایم سیکیوز تھے اگر آپ چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سٹوڈنٹ کا بینیفیٹ ہو